تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں میں نے تین چیزیں سیلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ ایک کانفیڈنس کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو دو سکولز آف تھوٹس بتاؤں گا ایک ویسٹن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ایک اسلامی کانسیپٹ آف کانفیڈنس دونوں کو کمپیر کریں دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ سیلف کا سیلف یعنی نفس آپ کہہ لیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے اور دو طرح کے سیلف ہیں ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پر ذکر کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے یہ سارا کمال میرا ہے اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے ایک یہ والا سیلف ہے جیسے سورہ کحف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ دو لوگ تھے ان کے باغات تھے دونوں کے جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے اس سب میری محنت ہے اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف اس کی جو سیلف تھی وہ آجز تھی اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی اور اس کی سیلف اللہ تعالی کی شکر بزاری تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو سیلف کیر ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں فالو کرتے ہیں بہت زیادہ ایک ہے کہ اسینشل حد تک ٹھیک ہے ہمیں دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں چیف کرنے ہیں پیسہ کمانا ہے ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا اس کے ری پرکشنز میں ڈسکس کرنا جاؤں گا کہ وہ پرسنیلٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ان دو چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں اچھا کانفیڈنس ہے کیا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کوئی انپورٹ دیں کانفیڈنس کیا ہوتا ہے خود اعتمادی لیکن کیا ہے سیلف اسٹیم کانفیڈنس یہ دونوں ریلیٹیڈ ہیں آپس میں کانفیڈنس بندہ کون ہوتا ہے ہم انیورسٹیز میں جاتے ہیں کہتے ہیں بی کانفیڈنس بھی اس سے کیا مراد ہوتی ہے کانفیڈنس کون ہے ہاں یہ اچھی ڈیفنیشن ہے جس کو اپنے پر بھروسہ اپنی کالیٹیز پہ یا جس جو کالیٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پروپرلی ایکسپریس کر پانا پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں کہ سپیکنگ سکل بڑے اچھے بہاں جی بڑے کانفیڈنس ہے سٹیج پہ آکے بات کر سکتے ہیں کانفیڈنس ہے یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے دو چیزیں انشاءاللہ ویسٹن کانسپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامی کانسپٹ آف کانفیڈنس دیکھیں سب سے پہلے جو ویسٹن کانسپٹ آف کانفیڈنس ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے ان کے سسٹم کا ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق سے اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا تعلق کوئی پبلک سفیر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ہے سچ نہیں ہے بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہیں مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے جو سائنسی کمیونٹی ہے وہ تو گارڈ کے کنسپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا مایوب ہے ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مزاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ ہیں وہ ٹیبو ہوتا ہے تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گارڈ اور ریلیجن کا کنسپٹ ٹیبو ہے وہاں پہ یہ پکی بات ہے اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے یاد رکھیں جو کیپٹلزم پر بیسٹ ہے جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسٹ ہے کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے پروفٹ اور لاز کی فلسفی کہ ہر چیز پروفٹ اور لاز پر پرکھی جاتی ہے لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے جس کے ایسے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے کہ جو سٹرونگ ہے وہ سروائیول کر جائے گا جو ویک ہے بہت کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابرنے کے لیے یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے لٹرلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے ماں کے ہائپر سیکسیسفل لوگ ہیں وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہوگئے وہ برن آؤٹ دیئر لائف سیکریفائز دیئر لائف فیملی سب کچھ برن آؤٹ کیا ہے اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سیکسیسفل موڈل نظر آئے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں وہ ہر چیز میں سیکسیسفل ہے فیملی مین بھی سیکسیسفل ہیں وہ بڑے سپرچول لوگ ہیں اور اس کے بعد پیسہ بھی کمارے ہیں تو آئیڈیل ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا توڑ دیا گیا ہے بلکہ تعلق پوپ کا بیان آیا تھا لیٹلی ریسنڈلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو چکا ہے یورپ میں چرچ کیا کچھ بھی نہیں چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہے شادی کرانی ہوتی ہے وہ دلہ دلند کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے جو ان کا کونسپٹ ہے جس طرح سے شادی اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گھوریں چرچ میں آن دی ایدر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد میں کتنا روح کر رہے ہیں یونگسٹرز بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے میں تو جس یونیورسٹی میں گئے ہوں مسجد فول ہوتی ابھی میں کونسٹ گیا وہاں پہ اثر کا ٹائم تھا میں نے اثر پڑھی تو مسجد فول تھی نوجوانوں سے کوئی بڑے لوگ نہیں تھے نوجوان تھے یونیورسٹی سٹوڈنٹس اثر کی نماز پڑھنے آئے رہے ہیں لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بات لامس کی مسجد فول ہوتی ہے یونگسٹرز نماز پڑھیں تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لوجک کی بات ہوتی ہے جب سائنس کا میدان کھلا ہے جب سائیکالوجی بس باقی آپ دیکھ لینا سارے مذاہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ جب لوجک کی بات آئے گی ریشنل کی بات آئے گی اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی تو صرف اسلام اور یہ ہر بندہ اکنالیج کرے گا یہ ثبوت اسلام بیڑا